پشاور کے بعد بات کریں گے ملتان کی ملتان میں بھی سیٹی آکسن سوائیٹی کے نام پر شہریوں سے فراڈ کیا جانے لگا سیٹی آکسن سوائیٹی فیز ٹو ملتان شہر سے پینتیس کلومیٹر دور جا کر بنا گئی جبکہ بیچتے وقت سوائیٹی کو شہر کے اندر ظاہر کیا گیا دوسری جانب سوائیٹی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا گئے اور کالونی کھنڈر نامہ کا منظر پیش کر رہی ہے مزید جانتے ہیں نمائدہ ایپین نیوز سلمان زمیر سے جی سلمان مزید کہیے گا جی بالکل ملتان کی سب سے بڑی دوسری پرائیوٹ کلونی سیٹی ہاؤسنگ کلونی جو ہے وہ اس وقت عوام کے لیے درد سر بن چکی ہے اور یہ عوام سے کروڑوں روپے کی مد میں جو ہے وہ فائلیں فروخت کی جا رہی ہیں یہاں پر مگر ان کے عوض جو ہے وہ یہاں پر بنیادی سہولیات جو ہیں وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی میں اس وقت موجود ہوں ملتان سیٹی ہاؤسنگ فیز ٹو کے اندر جو کہ اس وقت موجود ہے بلیل پور کے پاس اور یہ بلیل پور جو ہے وہ ملتان سے تقریباً کوئی ملتان شہر سے جو ہے وہ تقریباً کوئی چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر پڑتا ہے اور یہ تحصیل شجاباد کے ایریا کے اندر آتی ہے مگر سیٹی ہاؤسنگ کے جو عدداران ہیں ان کی ملی بھگت کے ساتھ اور ملتان شہر کی انتظامیہ کی جو ہے وہ ملی بھگت کے ساتھ جو ہے وہ اسے شہر سے دور جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے اور اس کو صدر کے اندر ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسے تحصیل سیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا اور اس کی فائلیں جو ہیں وہ یہاں پر فروخت کی جاری ہیں جبکہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ عوام کو نہیں دی جا رہی بنیادی سہولیات جو کہ سیورج کی بجلی کی اور روڈ کی خاص طور پر جو سہولیات ہیں اس سے وہ محروم ہے اور عوام کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھوکا جا رہا ہے جی